حضور جلال والاکرام نے بادلوں کو پیدا کر دیا محمد مصطفیٰ کی ظلفوں سے پانی برسا تو اللہ حضور جلال والاکرام نے بادلوں کو برسا دیا محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے تو خدا نے برسات برسا دی محمد مصطفیٰ مسکرائے تو خدا نے چمنوں کو آباد کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو دنیا کو خدا نے چلنا سکھا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو دنیا کو خدا نے سونا سکھا دیا محمد مصطفیٰ کا جلال آیا تو خدا نے پہاڑوں کو جلال دے دیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان میں لہر آئی تو اللہ ذن جلال والاکرام نے وہ لہریں سمندر دریاؤں کے پانیوں کو دے دی یہ ستارے محمد مصطفیٰ کی مسکراہت کاکس ہیں یہ چاند اس کی روشنی محمد مصطفیٰ کی جبین اور پیشانی کی روشنی ہے اللہ کی قسم سورج کی روشنی محمد مصطفیٰ کی روشنی ہے اللہ سب کہہ دو سبحان اللہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے بسم اللہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی کھانا کھاتا رہا جب آخری لکم آیا تو آخری لکمہ موں میں ڈالنے سے پہلے پڑتا ہے بسم اللہ اول ہوا آخر ہو اس وقت پڑھا اس وقت پڑھا حضور مسکرات پڑھے حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہوئے حضور زور سے ہسے صحابہ نے کہا آج اتنی زیادہ مسکرات پرمایا یہ میں شیطان کو دیکھ رہا ہے شیطان کھڑا تھا پہلے اس کے ساتھ یہ کھانا کھا رہا تھا شیطان اس نے بسم اللہ پڑھی شیطان نے کھڑا ہو کے جو کچھ کھایا وہ اُلٹی کر دیا جو کچھ کھایا شیطان نے فرمایا یہ بسم اللہ میں برکت ہے بسم اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُلٹنی پہ سفر کر رہے تھے اللہ حضرت عسامہ بن زید حضور کے ساتھ سفار ہیں کجاوہ یوں زمین کی طرف گرنے لگا زمین کی طرف حضرت عسامہ کی زبان سے الفاظ نکلے خدا شیطان کا ستہہ ناز کرے کہ اس نے اُلٹنی کو بہکا دیا خدا شیطان کا ستہہ ناز کرے کہ اس نے اُلٹنی کو حضور نے فرمایا عسامہ یوں نہ کہے یہ تو بہیمان اکڑ جائے گا یہ تو اکڑ جائے گا یوں نہیں کہے بسم اللہ پڑھ یہ ہی اتھار ہے تو بسم اللہ پڑھ یہ اُلٹنی کو چھوڑ کے باگ جائے گا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا لوگو شیطان کو بھگانے کے تمہیں ہتھیار دے دوں آپ بھی یاد کرنا فرمایا شیطان کو بھگانے کے لیے بسم اللہ پڑھا کرو شیطان کو بھگانے کے لیے آزان کہا کرو شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہا کرو فرمایا شیطان کو بھگانے کے لیے میرے عمر کا نام لے لیا کہہ دو نا سبحان اللہ مسلمان آزان کہنے سے ڈرتا ہے مسلمان آپ نے سے کسی سے کہنا آزان کو جی شرم آتی کہیںوں کو آتی ہی نہیں کہیںوں کو اللہ اگلے دن ایک بہن میرے پاس میں قرآن پڑھا تھا پتنی کس حالت میں تا بھاگی بھی آئے کاری صاحب کاری صاحب بڑے روح چلیئے میرے گھر میں ایک نوازہ ہوا ہے آپ نے آزان کہہ دی اس انداز میں اس سے کہا پتنی مجھے تنخواہ دیتی میں نے کہا بی بی دیکھ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں رمضان میں کہیں نہیں جاتا کہ جی آپ کیوں نہیں جاتے آپ کا ہے کہ مولوی میں نے کہا آپ مسلمان ہیں آپ میں سے کسی کو آزان نہیں میرا داماد سید ہے میں نے کہا وہ سید ہے اسے آزان نہیں آتی وہ غزنی خاندان کا سید میں نے کہا غزنیوں کو آزان نہیں آتی اس سے کہو جا کے آزان کہہ دی ارے اللہ کی بندی تم سارے مسلمان ہو کسی کو آزان نہیں آتی کہ جی نہیں آپ چلیں میں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں بعض جنابوں شروع ہوگی ہاں تو تو ان کے گھروں میں آزان کہنے جائے گا جو جو مرگے دیں گے جو تجھے پیسے دیں گے میں نے کہا بی بی بات کو بڑھا نہیں میں رمضان میں نہیں جاتا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میری رمضان میں الحمدللہ عادت ہے میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں میں نے کہا میری زندگی کی عادت ہے کیوں مجھے لے جاتی ہو اوہ شاٹین کے ہسپتال میں آزان کرتا میں نے کہا بی بی میرے پاس ٹیم نہیں تمہیں آزان نہیں آتی یہ ہماری مسلمانی ہے یہ ہماری مسلمان مرگی لینے جاتا وہاں دیکھ رہا ہوتا آپ کو مسلمان ملے چھوڑی تو چلا دے آرے اللہ کے بندوں تمہیں بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں آتی حلوہ کھاتے وقت سارے آ جاتے وہ آزان کسی کو نہیں آتی آزان سیکھو یہ مومن کا شعار ہے ہمارے مذہب کا شعار ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے آزان کہی قیامت کے دن بلال کے ساتھ کھڑا ہوگا بلال تو جنتی ہے نا کوئی شک ہے خدا کی قسم کملی والے میراج کی رات جنت کی سیر کر رہے ہیں ایک بندہ نظر نہیں آتا اس کی جوتیوں کی آواز آ رہی ہے حضور جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ جوتیوں کی آواز آ رہی ہے بندہ کو نظر نہیں آتا کون ہے کہا ہے رسول اللہ بلال مکہ کی گلی میں چل رہا ہے کہا اچھا یہ آج ہے کہا نہیں اللہ پاک روزانہ آرش پہ بیٹھ کر بلال کی جوتیوں کی آواز آسمان کے فرشتوں کو سنواتے ہیں خدا سنو خود بھی سنتا ہے فرشتوں سے بھی کہتا سنو بلال جنتی نہیں جو اور سے بولو جنتی ہے اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ جس نے ایمان کی نظر سے ایک لہزے میں نبی کو دیکھا وہ جنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرما لوگو جس نے نظر ایمان سے ایک لہزہ مجھے دیکھا خدا نے جہنم کی آگ تو آگ رہی دھوان بھی اس پہ حرام کر رکھا یہ صحابی ہیں کیا ہیں صحابی کسے کہا جاتا جس نے ایمان کی نظر سے نبی کو دیکھا کئی وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لہزہ دیکھا وہ بھی صحابی بعد وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں دیکھا ہیں وہ بھی صحابی بعد وہ ہیں جنہوں نے نبی کو تیئی سال دیکھا ہیں وہ بھی صحابی بعد وہ ہیں جنہوں نے مدینے میں نبی کو دس سال دیکھا ہیں وہ بھی صحابی بعد وہ ہیں جنہوں نے مکہ میں نبی کو تیرہ سال تک دیکھا ہیں وہ بھی صحابی خدا کی قسم ابو بکر وہ ہے جس نے تئیس سال میں رات دن نبی کو دیکھا نبی کو گود میں سلا کے دیکھا ہے اور لوگو عیشہ وہ ہے جس نے نبی کو بستر پہ بٹھا کے دیکھا ہے ختیجہ وہ ہے جس نے نبی کو گود میں سلا کے دیکھا ہے اللہ کی قسم امی سلمہ وہ ہے جس نے نبی کو گھر میں بستر پہ سلا کے دیکھا ہے یہ عورتیں ہیں جنہیں نبی کو گھر میں دیکھا ہے اللہ کی قسم حسین نے نبی کو گود میں خود بیٹھ کے دیکھا حسن نے نبی کو نانے کو گود میں بیٹھ کے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں آقا نے اشارت فرمایا جنہوں نے ایمان کے نظر سے مجھے ایک لہزہ دیکھا اس پر جہنم کی آگر جوہ سے بولو اس پر جہنم کی جوہ سے بولو یہ میں اس لیے کہلارہ ہوں آج کل بعض لوگ کتابوں میں اخباروں میں تقریروں میں بیانوں میں اپنے لیکچراروں میں بیانات میں کہتے ہیں صحابہ جہنمی تھے ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں ایمان بناو آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی جو بندہ آقا کی بات کو جھوٹا کہتا وہ پرلے درجے کا بیان صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی جنتی ہو سکتا یہ وہ لوگ ہیں ایمان کی نظر سے جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے زور سے کہو ایمان کی نظر سے جس نے نبی کو دیکھا وہ کیا ہے صحابی ہے اور جس نے صحابی کو دیکھا صحابی ہاں جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابی جس نے صحابی کو دیکھا وہ آقا نے اشارت فرمایا یہ تابی بھی سارے جنتی جس نے تابیعی کو دیکھا اس کو تبہ تابین کہا جاتا حضور نے فرمایا یہ تبہ تابین بھی سارے جنتی یہ سارے جنتی کیوں فرمایا نسبت دیکھو یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا یہ وہ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا یہ وہ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہ ذو جلال والاکرام نے حضور نے فرمایا دنیا پہ نظر ڈالی تو اللہ ذو جلال والاکرام کو سب سے زیادہ نبی پسند آئے فرمایا اللہ نے نبیوں پہ نظر ڈالی تو چار نبیوں کے دل زیادہ پسند آئے ایک موسیٰ تھے ایک عیسیٰ تھے ایک ابراہیم تھے ایک محمد الرسول اللہ تھے فرمایا جب اللہ نے چاروں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ کا سینہ پسند آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ علیہ وسلم نے امتوں پہ نظر ڈالی تو سب سے زیادہ میری امت پسند آئی فرمایا جب میری امت پہ نظر ڈالی تو اللہ کو صحابہ پسند آئے فرمایا جب صحابہ پہ نظر ڈالی تو صحابہ میں سے دس زیادہ پسند آئے اور دس پہ نظر ڈالی تو چار پسند آئے بنی یا نبی کی بیٹیاں بنی جو نبی کی بیویاں بنی یا نبی کی بیٹیاں بنی اللہ جلال والاکرام اللہ جلال والاکرام نے ان کو دنیا میں سب سے زیادہ شاہ نے دی خدا کی قسم نسبت کو دیکھا کرو آپ بزار جاؤ روڈ کے اوپر ایک قیمتی سے قیمتی آپ کو کپڑا پڑاوہ نظر آئے قیمتی کپڑا آپ اسے اگر اٹھا لیتے ہیں آپ اسے کندے پر ڈال لیں گھر لے جائیں گے قیمتی کپڑا ہے لیکن آپ اسے چومیں گے نہیں اگر آپ مسجد میں آ جائیں ایک پھٹا ہوا قرآن کے سپارے کا غلاف ایک کونے میں پڑا ہو آپ اسے اٹھائیں گے حالانکہ وہ قیمتی نہیں پھٹا ہوا ہے آپ اسے چومیں گے کوئی دیکھنے والا کہے ساپ بزار سے تو اتنا قیمتی کپڑا تجھے ملا تُو نے اس کو چومہ نہیں یہ پھٹا ہوا تجھے غلاف مل گیا تُو اسے چوم رہا ہے وہ کہے گا بابا کپڑوں کو نہ دیکھ اس کی نسبت کو دیکھ کپڑوں کو نہ دیکھ اس کے تعلق کو دیکھ کپڑوں کو نہ دیکھ اس کی دوستی کو دیکھ کپڑوں کو نہ دیکھ اس کی یاری کو دیکھ وہ بازار کے روڈ میں پڑا ہوا تھا یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ